اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے ساتھ توا پیزا کی ریسیپی شیئر کروں گی اس کے لئے آپ تین کپ میدہ لے لیں میں نے مقتار زیادہ لی ہے لیکن میں آپ کو تین کپ کی ہی ریسیپی بتا رہی ہوں اب اس میں آدھا چمچ یا حسب زائی کا نمک ون ٹیبل سپون چینی ٹو ٹیبل سپون آئل اور ون ٹیبل سپون اجوائن اور ون ٹیبل سپون انسٹنٹ ایسٹ ڈال کر نیم گرم پانی سے نرم ڈو بنا لیں اجوائن اس لئے ڈالیں گے کیونکہ میدہ آسانی سے حضم نہیں ہوتا تو اجوائن کی وجہ سے حضمی میں آسانی ہوگی آپ نے نرم ڈو رکھنی ہے اور اس پانچ منٹ تک اچھی طرح ہاتھوں سے مسل لیں اس سے پیزا برڈ اچھی بنتی ہے اب اس کو ڈھک کر ڈیڑھ سے دو گھنٹے کے لئے رکھ دیں ویجیٹیبل جو بھی آپ ڈالنا چاہتے ہیں ان کو کاٹ لیں اور دو حصے موزریلا چیز اور ایک حصہ چیڈر چیز یا اپنی پسند کے حساب سے ریشو کو مکس کر کے گریٹ کر لیں چیز کو اب ایک پین میں دو سے تین چمچ گھی یا آئل کے ڈال لیں اور اس میں ایک چکن بریسٹ یا حسبے ضرورت چکن کیوپس کو ون ٹی سپون نمک یا حسبے ضرورت نمک ڈال کر فرائے کر لیں جب چکن کا رنگ سفید ہو جائے تو اس میں ون ٹی سپون ادرک ون ٹی سپون لیسن اور ون ٹیبل سپون سرکہ ڈال دیں اور بھون لیں اب اس میں ون ٹیبل سپون پیسا ہوا دھنیا اور زیرہ ون ٹی سپون چاٹ مسالہ ون ٹی سپون سبز مرچ پیسی ہوئی ہاف ٹی سپون کالی مرچ ون ٹی سپون مینگو پاودر ون ٹی سپون یا حسبے ضرورت سرخ مرچ کوارٹر ٹی سپون ہلدی ڈال کر بھون دیں ساتھ ہی اس میں تین سے چار ٹیبل سپون دہی کے ڈال کر مزید بھونیں اب آگ بلکل مدھم کر لیں اور پانچ سے دس منٹ کا دم لگا دیں پانچ سے دس منٹ کے بعد کور ہٹا کر اس میں کٹی ہوئی شملہ مرچ ڈال کر چولہ بند کر دیں اور اوپر سے کور لگا دیں تاکہ شملہ مرچ ذرا سی نرم ہو جائے ڈیڑھ سے دو گھنٹے کے بعد دو نکال کر چیک کریں اور اس میں سے ائر بابلز کو نکال کر نارمل پوزیشن میں لے آئیں اب اس کے اپنی پسند کے مطابق دو یا تین پیڑے بنا لیں اب پیڑوں کو اپنے طوے کے سائز سے تھوڑا سا بڑا بیل کر آئل لگے طوے پر پھیلا لیں اور کناروں سے ہلکا ہلکا اوپر کی طرف اٹھا دیں اگر تو آپ کو سوفٹ کرسپ پسند ہے تو فوک سے نشان نہ لگائیں اور اگر کرسپی کرسپ پسند ہے تو فوک سے نشان لگا لیں اب اس پر پہلے چاٹ مسالہ چھڑک لیں اس کے اوپر پیزا سوس یا کیچپ لگا لیں پھر چکن اور ویڈیٹیبلز لگا دیں اس کے اوپر چیز پھیلا دیں اور لاسٹ میں آلیبز لگا دیں چکن ویڈیٹیبلز اور چیز کو آپ اپنی پسند کے حساب سے لگا لیں توے کو پہلے آگ پر نہ رکھیں جب پیزا تیار ہو جائے تو پھر اس کو مدھم آنچ پر چوہلے پر رکھ دیں اور اوپر سے کسی برتن سے اچھی طرح ڈھام دیں کہ سٹیم باہر نہ نکلے اب پانچ منٹ کے بعد آنچ ذرا سی اور کم کر کے اس کو مزید دم پر دس سے پندرہ منٹ پکائیں اس کے بعد چولہ بند کر دیں اور پانچ سات منٹ تک اس کو کور میں ہی رکھ کر چوہلے پر پڑا رہنے دیں آگ بہت تیز نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس طرح پیزا نیچے سے جل سکتا ہے اور اگر بہت زیادہ ہی سلو ہوگی تو پھر پیزا کچھا رہ سکتا ہے کیونکہ پیزے کے صحیح طور پر پکنے کا انحصار آپ کے چولے کی آنچ آپ کے طوے کی موٹائی اور آپ نے اس ٹیم کو کتنے اچھے طریقے سے لوگ کیا ہے اور آپ کے پیزے کی موٹائی ان سب باتوں پر ہے لہٰذا اس کو اپنے حالات کے مطابق ایڈجسٹ کریں موسیقا اس کو پیپسی یا کوک کے ساتھ انجوائی کریں انشاءاللہ نیکسٹ کسی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی مجھے کومنٹ کر کے اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجئے گا تیل دین فی امان اللہ